انسان کا حضم جس کی ردوں میں آدھش بدلوں بنے میں جس سور ماں کا اسم کرامی حسین سودہ سمسال کو سکے سید شہرہ کی عظیم قرمائی کو ہر سال کائنات کے گوشے گوشے میں سید شہرہ کا قرم بنایا جاتا ہے اور سوریہ کی تصریباً تمام قومیں ہر قصہ زمین پر حسین سیاری و خراجت قیدت کے شخصی آج بھی ہمارے یہاں بہت سے علاقے اپنی محرسے ہیں کہ جب وہاں دیوز برامت ہوتا ہے تو ہندو خواتین اپنے ہاتھوں میں قوزے کی اپنے آدمی جس کے اندر خود ہوتا ہے جب جنال حیث تک اہمارہ براہت ہوتا ہے تو وہ دو اپنے یہ تک پہلوں میں کالکی ہے اور جب اسے پہلے جائے تو یہ کیا کہ پہلے ہو دوبارہ جواب کے لیے ہوتا ہے موسیقی 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 شہادت نانا کی شہادت ہے تو ہمیں ایک شملہ کہنے دیجئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن کا قاتل نہیں ہے رسول کا قاتل ہے حسین کا قاتل حسین کا قاتل نہیں ہے چنانچہ اس دن سے آریف وہ براست ہوئی اور ایک ضرور مسئل بن گیا کروایا مولا یائنات اپنی صندقی میں ہر کام مکمل کر دیتے ہیں بس کسی تفصیلی کو فوق کا مما نہیں ہے میں صرف آپ کو متوجہ کر دیتے ہیں ہر کام علی نے مکمل کیا لیکن علماء کے عملے کے دو کام مکمل نہ ہو سکے اس لیے یہ زمانے میں محلوم نہ ہوئے کون سے دو کام مکمل نہ ہوئے کہ ایک دو خطبہ مکمل نہ ہو میں ایک بلانہ کا پہلہ ہی سکتا ہے وہاں دے رہتے ہیں کسی نے کھڑے ہوئی سوال کر دیا پھر لوگوں نے بہت چاہا کہ وہ خطبہ مکمل ہوئے مگر مولا نے کہاں وہ خطبہ مکمل نہیں دی کہ دو کام نامکمل ہیں ایک خطبہ ایک ابن مجید کی ضربت کی وجہ سے سجدہ کہاں وارشوں کا کام ہوتا ہے نامکمل کو مکمل کرنا ہے لہٰذا منینہ سے ایک مہن بھائی چلے تاکہ بابا کے کام کو مکمل کر دیں دونوں نے کام تقصیب کر دیئے زینب نے کتار کے کہاں بھائیہ خطبہ میں مکمل کر دوں گی سجدہ آپ مکمل کر دیں گے خطبہ زینب نے مکمل کیا سجدہ حسین نے مکمل کیا اسی لئے زینب شریکت حسین ہے ہر 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 حلے کے اوپر زینب بھائی کے ساتھ کھڑی بھی ہے اور جب حسد آخر کے لئے حسین ہے چاہتا ہوں میں ایک مندر آپ کو لکھاؤں مگر اس سے پہلے ایک تمنہ حسین نے کی ایک تمنہ زینب نے کی دونوں کی تمنائیں ستی ہیں وقت حسد جب آقا خیمے میں پشریف لائے حضیب آلہ جاں شہرے پہ علی اکبر کا فمول کپڑوں پہ علی اکبر کا فمول سر میں کربلا کی خواہ سر سے لے گا صحیح اور زخنی بیاس کی شدت کی وجہ سے ہر ہر حضرت ہوا ہی ہوا نہ دہا رہا ایسے میں آئے آخری سلام کرنے کے لئے سب سے کیسے رخصت ہوئے آج میں سنوی آج جب جناب زینب سے رخصت ہونے لگے تو ایک تمنہ حسین نے کی ایک بہن زینب مجھے بھول نہ دیکھتا بہن مجھے بھول نہ دیکھتا زینب آگے بڑی حیاء کہا ہاں بہن خاص طور پر نماز شد میں مجھے یاد رکھتا یہ تمنہ حسین نے تھی زینب نے کیا تمنہ کی بس وصیب مجھے بھول نہ دیکھتا جب حسین میدان میں جانے لگے زینب نے زینب کو سمار کر آیا حسین چلنے لگے کہ بھئیہ پر نماز جاؤ یہ بھئیہ یہ فوجیں ابھی بھی تمہیں تانہ دے رہی اور کہہ رہی کہ حسین اب کوئی اکبر جیسا ویڈا نہیں بچا اب کوئی اپاس جیسا بھائی نہیں ہے اب تم اکیلے لہ گئے میری ایک تمنہ پھولی کرتا بھی جا کہ زینب کوئی ایسی چیز نہ مانگنا تمنتے نہ سکتا اس لیے کہ آج حسین ورید ہو گیا کہ بھئیہ میں کوئی ایسی چیز نہیں مانگتا مگر بس میں یہ تمنہ پھولی کرتا کہ بہن خوب تو خوب تو ماں کی جگہ ہو کہ بھئیہ آپ یہ مجھبور سمجھ رہے ہیں ذرا ایک مرتبہ انہیں امہ کے دور کی دعوات دیا ذرا ایک مرتبہ انہیں بتا دے کہ تُو باتا ہے خیبر کا بیٹا ہے حسین پیان میں آئے آپ نے بھٹا دیا سب کو متوجہ کیا اور جب کہا کہ اب بھی بات آ جاؤ تو ظالموں نے پلٹ کے کہا کہ حسین بچنے کا ایک راستہ ہے کہ تیارت کرنے بس اب سنیئے حسین نے سینب کی تمنہ کو کیسے بھی رہ گیا کہا اچھا تم مجھے مجبور سمجھتے ہو تُو مجھے مجبور سمجھتے ہو یہ کہہ کے پاتھا کے نام میں آسدین کو مجھا زخمی امنیوں کو قبضہ شمشیر تک مجھایا زخمی امنیوں سے سلزکار کو پینیام کہا کیا اور کہا اچھا تم مجھے مجبور سمجھتے ہو تو دیکھو اب پیاسے کی جنگ دے ہو اب بھوکے کی جنگ دے ہو جس کا بیٹا مار دیا اس کی جنگ دے ہو جس کے بھتیدے کی لاش کو پامال کر دیا اس کی جنگ دے ہو جس کے بھائی کے بازوں کاٹ دیا اس کی جنگ دے ہو بھوکے اس کی جنگ دے ہو بہت ہے مکر دوراو ہے اب حسین کی توانوار شلی کی تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے تکیم طور کے گر رہے ہیں ایسا لگتا تھا موت کی چکی چل رہی ایسا لگتا تھا نوح کا توفان سیلاس کی شکل میں آگیا ہو اور سارے یزینیوں کی اپنے گھیرے میں لے لیٰ ہو ایسا لگتا تھا خوم سمود کے اوپر آسمان سے پتھر برس رہوں حسین کی تلوار چلی آگے بہے اور تلوار یوں چلی کہ جناب زینب نے پاس میں بیان کیا کہ حسین تنہا حسین اکیل حسین پیاس حسین پولے حسین سوجوں کے درمیان میں ایسے اتر گئے جیسے ایک تیراس سمندر کی موجوں کے درمیان میں اتر آتا ہے درمیان میں آئے اور حملہ کیا میمنا کو میسرہ پر پلٹ دیا میسرہ کو میمنا میں پلٹ دیا اور جنگ کرتے کرتے جب آگے بڑھے فوجوں نے بھاگنا شروع کیا اور کہا حسین تمہیں اکبر کا واسطہ تلوار کرو بس فورا مختل کرو کیا اکبر میرے لال تم نے بات کی چنگ نہیں دیکھی دیکھو اب یہ تمہارا واسطہ دے رہے اب باس کا واسطہ دیا فریب آئے فراد کے کنارے پہنچے رکابوں پہ سور دیکھے دھوڑے رکھلن ہوئے دیکھا پرابر کا بھائی پانو پڑھائے پرابر پہ سور آئے آواز تھی عباس جواب نہیں ملا جواب نہیں ملا تو ہوسین نے کہا ہم سے ناراض ہو گئے کیا اس لیے ناراض ہو کہ تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دی یہ حملہ تمہاری طرف سے کرتا اور اب جو ہوسین نے حملہ کیا تو فوجوں کو کوفے کی دیوار تک پہنچا دیا بس ایک مرتبہ لوگوں نے کہا آج اصد اللہ کی تلوار ہے تو بے نیاب ہے آج حسین سے کوئی بچ نہیں سکتا مگر کسی اصنا میں نگاہ آسمان کی طرف اٹھی آواز آئی حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے اب ذرا سب کے جوہر دکھا دو یا ایتو ہن نفس المطمئن ارجعی لا رب دی روزیت مردی حسین نے تلوار بنیام میں رکھا زلجنہ پر بیٹھ گئے بھاگی ہوئی پہنچیں ستھی کسی نے پیر مارا کسی نے تلوار چلائی کسی نے نیزہ مارا جسے کچھ نہ ملا اس نے اپنی جھولی میں پتھر اٹھا اٹھا کے فاطمہ کے لاد کی فیشانی کا نشانہ لیا امام زمانہ سلام کرتے ہیں میرا سلام میرے جد پر جس کی تاریخ خود سے رنگیر تھی ارے یہ کونسا خون تھا جس سے داری رنگیر تھی ایک تو ننے علی اصغر کا خون تھا اور دوسرے جانتے کونسا خون تھا مختار کے دربار میں خرمالہ کھڑا ہے مختار پوش رہے ہیں پتہ تونے کیا کیا کہ میں سات تیر لے کے چلا تھا چار تیر کو ہتا کر گئے تین تیروں کو نشانے پر لگایا کہ کیسے کیسے کہ پہلا تیر اس صدف چلایا جب آپ پاس پانی دے کے خیموں کی طرف آرہے تھے مشکہ سکینہ چھٹ گئی دوسرا تیر اس وقت لگایا جب پوش کے درمیان حسین اصغر کو لے کے کھڑے تھے اے تم میں صاحبے اور نادی کوئی نہیں میرے بچے کو پانی ملا دھو کہ میرا تیر چلا اصغر ہاتھوں پر منقلب ہوا اور تیسرا تیر گھتگو ختم ہو رہی ہے کہ تیسرا تیر کب چلا کہ حسین زلجنہ پر بیٹھے ہوئے چھوم رہے تھے کبھی پائیں جھکتے کبھی دائیں جھکتے کبھی آنکھیں بند ہو جاتی کبھی آنکھیں کھل جاتی کہ اوپر سعادہ نہ کہا اور منہ حسین کی مشکل کو آسان کر کر میں نے اصغر تیر چلایا جو پیشانی پہ لگا حسین زمین پہ گرے ہیں مگر کیسے گرے امام زمینہ سلام کرتے ہیں میرا سلام کچھ شہید پر جو نہ زید پر تھا نہ زمین پر تھا حسین زمین پہ آئے آخری فکرے ہیں دو میرے ایک مرد آخری فکرے ہیں سننا حسین زمین پہ آئے اور اس کے بعد اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ فوجیں گھریب آ رہی ہیں مگر کسی کی جورت نہیں ہے کہ سروتن میں جدائی کرتے ہیں ایک مرضہ شمت آگے بڑھا جب شمر آگے آیا حسین کی آنکھیں پندھی آنکھیں کھولی چہرہ دیکھا کہا تو میرا تحتیل ہے اس نے کہا کہا ذرا اپنا گریبان کھول اس نے اپنا گریبان کھولا حسین نے دیکھا کہا تو ہی میرا تحتیل ہے کہ حسین تمہیں کیسے بتا کہ میرے نانا میرے بچپن میں بتایا تھا حسین تیرے قابل کے سینے پر ایک سفید دا ہوگا جو کنتے کی شکل کا ہوگا آپ سننا آخری فکرے ایک مرضہ شمر ولون کہتا ہے اچھا تمہارے نانا نے میرے لیے ایسا کہا تو اب میں تم سے بھی بدلہ روں گا اور تمہارے نانا سے بھی بدلہ روں گا آپ نے سنا ہے ان تو خنجر سے گلہ کاتا گیا مگر سننا کہا کیسے بدلہ لے گا اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا لوگوں نے جو پتھر پھیک کے مارے تھے وہ پتھر پھلے ہوئے تھے اس نے خنجر کو ان پتھروں پہ مارنا شروع کیا خنجر کو پتھروں پہ مارا پتھروں پہ مارا خنجر کی دھاٹ دیری ہو گئی دھاٹ دیری ہو گئی قریب آیا سید کی ظلفوں کو پکڑا دیڑا خنجر سوکھا گلا جو خنجر چلا حسین طلبے ربیر کرملا ہلی سینب طلبی مگر مگر خنجر اتنا خنجر اتنا کند تھا اور گلہ اتنا خوش تھا کہ گلہ کت نہ سکا پھر ظالے مجانے سے کیا آخری فسرے ایک مرتبہ کلہاری کی طرح خنجر کو اٹھایا کلہاری کی طرح اٹھایا حسین کی کردن کے مہارا پہلی سور نبی حسین نے کہا نانا دوسری طلب لگی حسین نے کہا ماں اور جب دیسری طلب نہیں آگے خوڑا کی طرف چھت گئی خوڑا کی چھت گئی